آج آپ کا بھائی پہنچ چکا ہے یہ بریانی ٹرائے کرنے اندرونی لاہور اس کا ٹیسٹ اس کی پرائز اور اس کی ساری ڈیٹیلز آپ کو ویڈیو کے اندر تک پتہ چل جائیں گی تب تک ویڈیو کو لائک اور چینل کو جائے سبسکرائب لازمی کر لو اسلام علیکم گائز امید آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں اور میرا دوست اندرونی لاہور آ چکے ہیں لاہور بریانی ٹرائے کرنے تو ان کا کیا ٹیسٹ ہے تو آؤ وہ ٹرائے کرتے ہیں تب تک ویڈیو کو لائک اور چینل کو جائے سبسکرائب لازمی کر ان کی شوق کو بنے ہوئے 35 سے 40 سال ہو چکے ہیں اور ان کے پاس یہ میٹھے رائس بھی موجود ہیں اس کے بعد یہ چکن کے پیسز ہیں جو ان سے یہ فرائے کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ بریانی کے اندر ایڈ کر کے آپ لوگ ان کو سرف کرتے ہیں ہر ٹائم ادھر رش لگا رہتا ہے ان کی دو برانچز ہیں میں یہ دوسری برانچ میں موجود ہوں تو ان کے پاس یہ چکن پیسز کباب اور شامی بھی ہوتے ہیں اور یہ ہر دس منٹ یا پندرہ منٹ کے بعد یہ دیج کا آڑا ہوتا ہے یہ چاولوں کا یار ان کا یہ ہے کہ یہ نا رائس نیچے رکھے اس کے بعد بندے کی مرجی کے مطابق کباب یا چکن کے پیس یا شامی آئیڈ کر دیتے ہیں چاول کے اوپر نا ان کی ڈیلز بھی موجود ہیں جس کے اندر یار یہ درہ شامی بھی ہوگی کباب بھی ہوگا لیگ پیس بھی ہوگا تو میں نے ان سے یار اسی وقت میں نے کہا یار ایک میری فل ڈیل لگا دو جس کے اندر یہ چکن پیسز کباب اور ساس شامی بھی ہوتی ہے میرا آڈر آ چکا تھا اس کے اندر ایک کباب ایک شامی اور ایک لیگ پیس اور رہتا اور میٹھے چاول اس کے سات سالات بھی تھی پڑی ہنی کے سارا پوسٹ مارٹم کرنے کے بعد میں نے جب پہلی پلائٹ میں نہیں وہ نئی پلین رائس کی اور وہ بہت گرم تھے اور وہ بہت اچھے تھے کون سے اس کے چاول تھے نا وہ اچھاڑ والے مینز کے فل جوسی چاول تھے اور بہت عالی اور ایسے نورمل سپائسز نہ سپائسز اباب تھی اور نہ ہی کم تھی اس کے بعد آپ کے بھائی نے یار یہ اس کا چکن کو تورا اور اس کی بائیڈ میں نے چکن کی یہ تھی کہ یہ ففٹی پرسن نے پہلے فرائے کیا تھا پھر اس کو سٹیک کر کے پھر ففٹی پرسن پکایا تھا جس کی وجہ سے یہ بہت کریسپی تھا اور بریانی کے اندر بہت اچھا لگ رہا تھا لیکن یہ نورمل سپائسز تھے بلکل بھی نہیں زیادہ سپائسز صرف اسے چکن کا مسائلہ تھا اور وہ ایسے کرسپی پن ہو گیا تھا جونسہ بریانی کے اندر بہت زیادہ مزہ دے رہا تھا اس کے بعد آپ کے بھائی نے یہ کباب تورا جونسہ کالے میرچ اور فل مسائلہ دار تھا اور جب اس کے ساتھ بائٹ بنائینا ہوئے 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 بھائی جان چاسیوں نے آئیے کیونکہ یہ کباب فل سپائسی نہیں کہہ سکتے لیکن فل مسائلہ دار تھا اور یہ چاولوں کے ساتھ میچ گا رہا تھا اور بہت اچھا ٹیسٹ دے رہا تھا یہ کباب یار اور ان کا کباب گرم گرم تھا اور بہت عالی تھا میں تو کباب کرنے کے دمانہ ہوگا اس کے بعد آپ کے بھائی نے یہ شامی کو ہلایا جلائے کی تینوں بھی ٹرائے کرنے اور جب شامی کو تورا یہ نہ صرف صرف دال کی ٹکی تھی کہہ سکتے ہیں تو چکن کی کوئی نیسی سے یہ بس نورمل ہی تھی آپ کہہ لیں یار اتنی چیزیں ہیں تو اس کی تو ایک اپٹیمم بائٹ بنتی ہے سب سے پہلے چکن پھر کباب لیا تھوڑا سا اس کے بعد یہ شامی میں نے ایڈ کی اور اس کو اچھی طرح رائس کے اندر مکس کر کے رائس کے ایک بائٹ بنا کرنا پھر اس کے اوپر تھوڑی اسی میں نے سیلیڈ کا بھی سوچ کے سیلیڈ بھی ایڈ کر دی اور جب اس کی میں نے بائٹ لینا اور اگر آپ یہ بیٹھ کے کھاؤ گے تو انلیمیٹڈ آپ کو رائس ملے گے کوئی ایشو نہیں ہے ہم نے بھی دو دفعہ لیے تھے اور یہ چاول فل گرم اور بہت مزے گے تھے اس کے بعد آپ کو یہ میرا دوست بتائے گا اس کو کیسا یہ ٹیسٹ لگا اب اس کے زبانے سنو یہ کیسی ہے اس کے دیویو تو ہوں گا سب سے پہلے چکن درائی کرتے ہیں چکن درائی چکن چکر میں چکنہوں سے سایے چکن اور چوال مکس کرکنہ بہت اچھا ہا گولی film ایک سلاا بھی جس پر کانے میں چلہ دک پہاگا ہے ہاں دیت رہی ہے ڈان بے ہی ٹیسیو دے ہو جائے یہ جگن سے بھی بی آئی کو آکھا لی میرچلا خواب چاوال کا ہے وہ بی آئی کیا ہے بیترین بیترین ہے ابھی شامی کو آکھا ہے بیترین ہے بیترین سارا کو چھنوں کا ایگ ہی پریٹ ہے چیک رہتے ہیں کی رہتے ہیں چیک رہتے ہیں کباب کباب آ Left میچ سارا ڈان پر ڈان شاہر اب یہ ساپکشنا پوکٹی ممبائی ہوئی جگہ چگن آگیا کباب آگیا سامی آگیا سات آگیا یہ ساپکی ممبائی یہ ساپکی ممبائی پوکٹی ممبائی اوہ اوہ چھا ہوگئے چھا ہوگئے چھا ہوگئے بہت سائٹوزوں کا ٹیس مکس کرتے کمال ٹیسٹ اینڈوے میں نے ٹرائے کی ان کے یہ میٹھے چاول جو ان سے پہلے پیک کر کے ہر ڈیل کے اندر یہ میٹھے چاول بھی دیتے ہیں یہ فل ڈیل کے اندر آئے تھے میٹھے چاول اور جب میں نے اس میٹھے چاولوں کو ٹرائے کیا یہ بہت مزے گئے تھے اس ڈیل کی پرائس تھی چھے سو روپے جس کے اندر آپ کو ایک لیک پیس ایک شامی پھر ایک کباب اس کے بعد انلیمٹڈ چاول اس کے بعد سوٹ سیلڈ اور میٹھے چاول ملتے ہیں اور یہ بہت کمال ڈیل ہے دو بندوں گلی انف ہوتی ہے یہ ڈیل چاول ختم ہوگئے تھے لیکن پھر ریفیل کروا اس کو انجوائے کیا پھر اس کے بعد ہم دونوں آ چکے تھے یار وزیر خان مسجد اس کے بالکل سامنے نا موسم اچھا تھا تو ہم تھوڑی در ادھر بیٹھ گئے اور ٹیسٹ کی بات کروں نا ٹیسٹ بہت کمال تھا یار اس میں گائی والے دور میں دو بندے چھے سور میں آپ کو انلیمٹڈ رائز اس کے بعد لیک پیس پھر آپ کو کباب پھر شامی اتنے مناسے پرائز میں میرے خیال سے ملتا ہے لیکن اچھا ٹیسٹ ہے کیونکہ یہ بزار کے اندر بیٹھے اور یہ بہت عالی ٹیسٹ ہے اور سب سے امپورٹن انہوں نے ہم سے پیسے نے لیے میں نے ان سے بہت ریکویسٹ کی کہ نہیں نہیں اچھا نہیں لگتا تو انہوں نے پیسے نہیں لیے اور میں نے بہت ایفٹ کی کہ انہوں نے پیسے دوں میں نے پیسے بڑی دفعہ دیئے لیکن انہوں نے پیسے نہیں لیا ان کے لئے اس کے بعد ہم سوچ رہے تھے دونوں بہینہ اندر چلتے ہیں وزیر خان مسجد کے اندر اور اس سے بھی جا کے اندر سے دیکھتے کیونکہ اب آئے ہوئے ہیں تو اس کو بھی وزٹ کرنا ہمارا بنتا ہے جب وزیر خان مسجد کے اندر اینٹر ہوئے ان کا یار فل رویل لوڑ فل امیزنگ سی چیز تھی اٹھارہ سو اکیس کی یہ مسجد بنی ہوئی اٹھارہ سو اکیس مین سے دو سو تین سال ہو چکے اس مسجد کو بنے ہوئے اور اس کا ارکیٹیکچر بہت کمال تھا اس کو تھوڑی سے مرمت کی ضرورت تھی جونسی یہ کڑ بھی رہا ہے دوسری طرف یہ کڑ ہیں پھر اس کے بعد ادھر باری آئے گی اور یہ بہت کمال اچھی بات ہے کہ کہ وہ خراب ہو رہی ہے اور وہ فڑا فڑا اسے رینویٹ کر رہے ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اس سے لائک چینل کو جا کے سبسکرائب اور اپنے بھائی کے ٹک ٹاک فیس بوک اور انسٹرگرام کو سب کو جا کے فالو لازمی کرنا اور کمنٹ کے اندر اپنی رائے لازمی بتایا کرو کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے کیونکہ آپ کے رائے کی وجہ سے ہی ہمارا پھر اگلا موڈ بنتا ہے کہ ہم کہاں جائیں ویڈیو بنانے اور مجھے کمنٹ میں لازمی بتایا کرو کہ ہم کہاں ویڈیو بنانے جائیں کمنٹ میں بتایا کرو مجھے لازمی تو ویڈیو کو لائک اور چینل جا کے سبسکرائب لازمی کرنا اللہ حافظ موسیقی